اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لوکل فارمر دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لیں گنے کے ریٹس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ گنے کا پنجاب میں ابھی تک ریٹ فائنل نہیں ہوا اور پنجاب میں ابھی تک کوئی مطلب ایشو وغیرہ سمری وغیرہ تیار نہیں کی گنے کے ریٹس کے بارے میں تو اس کے بارے میں ہم آپ باتاتے چلیں کہ جتنا بھی لیٹ گنے کا مطلب جو ریٹ مقرر نہیں ہو رہا یہ شگر ملز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور اسی نقصان کی بنیاد پر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے یہ اس لئے دوستو نقصان ہو رہا ہے کہ شگر ملز والے ستمبر جو کاشت ہے وہ بہت ہی کم اس دفعہ گنہ کاشت ہو رہا ہے وہ اس لئے کاشت ہو رہا ہے کہ دوسری فصلوں کو جو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چاول اور گندم کو بہت زیادہ ریٹ ہے اور ریٹس کی بنیاد پر جب گنے کا ریٹ اگر یہ سننے میں آ رہا ہے چار سو پچیس روپے سین نے مقرر کیا ہے اور یہ چار سو روپے کریں گے تو یہ ریٹ کافی کم ہے اسی وجہ سے انہی بنیاد پر اگر ریٹ مقرر اگلے بھی چند دنوں میں نہیں ہوتا تو شگر ملز والوں کو کافی نقصان ہے اور یہ ریٹ جو ہے یہ فائنل مقرر نہیں ہوگا اسی بنیاد پر اگر شگر ملز والے تقریباً تھی